جی کے فائیو لیکچر وان ٹین اچھا بھئی اب آئی فرس پندرہ کے لیے آئی فرس پندرہ کے لیے کم سے کم ہے ہمیں تین یا ساڑھے تین لیکچر اور چاہیے ہوں گے ایک سو گیارہ بارہ اور تیرہ تو اس کے بعد دو سے تین لیکچر آئی ہے سیٹھ کے لیے چاہیے ہوں گے وہ کسی ایک ہی دن میں چار پانچ گھنٹے میں کر لیں گے یا دیکھ لیں گے اور جب اوویسلی پھر یہ چیزیں کلوز ہو جائیں گی تو لیس کے لیے کوئی ہمیں پینتیس چالیس منٹ ایک چاہیے ہوں گے جو نارمل چیز ہماری رہتی ہے کنسولیڈیشن کی کچھ تھیوری ہے وہ ساٹھ سے پینتیسٹھ منٹ لے جاتی ہے اس میں سے کوئی ایک دو نمبر کا ایم سی کیو آتا ہے ویسے تو ایک دو سال سے نہیں آیا لیکن آ سکتا ہے وہ آئی کے اپنے کتاب میں تھیوری ڈال دی ہوئی ہے ایسے ہی بلا وجہ کنسولیڈیشن کی کچھ میں تو کرواؤں گا اب آپ کی مرضی ہوگی کرنی یا نہیں کرنی اچھا اور اس کے بعد جو ہے وہ پھر پاس سیشن سے یہی ٹرینڈ چل رہے کہ پھر فروری میں آپ کو میڈ میں جا کے کہیں دو دفعہ چھے گھنٹے کے لیے بلایا جاتا ہے لیکن اس میں پچھلے دو سیشن سے آن لائن چل رہا تھا تو چھے گھنٹے کے لیے نہیں بلایا جاتا تھا دو دو گھنٹے کے کر کے کچھ لیکچر اپلوڈ کر دیا جاتا ہے اس میں پچھلی چیزیں جو جو ہماری ہیں کچھ آئی اس ٹیٹی ایٹ کی چیزیں آئی اس ٹیل کی چیزیں اور کچھ ٹاپکس کی چیزیں یہ پارٹ آس لیبس ہوں گی اس کو آپ رویین پارٹ آس لیبس کر کے جو بھی کہہ دے نام رکھ دیں یہ چھے چھے گھنٹے کی وہ کلاسیں ہوں گی اوکے یہ پیزیکل ہوں گی آپ لوگ آ جائے کرنا مجھے کوئی مسئلہ نہیں آپ لوگ ریلیکس او ساری چیزیں میرے پلان میں ہیں ستینڈر بیست آسا یوز نہیں کرنا پڑا جب یوز کرنا پڑے گا میں ساری لسٹ بنا کے دوں گا ایک ویڈیو بنا کے دوں گا جس میں ستینڈر ساتھ کھولوں گا اور سب سب بنا کے دوں گا آپ جتنا مرضی کام میرے سے لیے مجھے اس میں کوئی حرج نہیں ہے جو جو مرضی آپ ریکویسٹو دیوانڈ کرے میں پوری کرتا رہوں گا یہ ایک دفعہ فرس پندرہ ختم ہو جائے اور بلکہ میں آپ کی جاننے چھوڑوں گا آپ لوگ آخری ٹائم تک منت کرتے رہیں گے خدا کے لئے میں چھوڑ دیں آپ کو نہیں چھوڑا جائے گا تو یہ ایک ہزار بھی آپ کے ریکویسٹ ہیں تو آہستہ آہستہ ان کو بن بائی ون ٹیک اپ کیا جائے گا اچھا جی آج کے نوٹس نکال لیں موسیقی آج کے نوٹس کا دوسرا پیج کل ہم نے جاتے جاتے کانٹریکٹ موڈیفکیشن کی ہے بجائے کہ میں اس کا ایک وہی والا سوال روائز کر رہا ہوں ایک نیا سوال کر لیتے ہیں اس سوال کے کرنے کے بعد کل والا پھر جو ہوم وک ہے جو کل کی کلاس میں دیا تھا وہ آپ بشک دوبارہ کر لی جائے گا اچھا جی کانٹریکٹ موڈیفکیشن میں نا ویسے تو تین چیزیں ہیں لیکن کانٹریکٹ موڈیفکیشن میں ہمارے سلیوز میں دو چیزیں ہیں پہلی چیزیں جب پرانا کانٹریکٹ چل رہا تھا اور نیا کانٹریکٹ آپ نے پکڑا بیچ میں تو پرانے کانٹریکٹ کو نئے کانٹریکٹ نے موڈیفائی کر دیا مثال کے طور پر آپ دو سبجیکٹ پڑھ رہے تھے آپ نے کالیس سے کہا میں تیسرا بھی پڑھنا چاہتا ہوں تو اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ موڈیفکیشن آپ نے دکاندار کو کہا بھائی جان مجھے جو ہے وہ فلان چیز چاہیے مجھے سو ڈبے بریانی کے چاہیے اور فوراں آپ نے دکاندار کو فون کر کے کہا بھائی جان بیس ڈبے اور چاہیے اسے کہتے ہیں کانٹریکٹ موڈیفکیشن تو اس میں اگر گوڈز ڈسٹنگٹ ہیں اور جس کو میں نے سو ڈبے بریانی کے آرڈر کیے ہیں وہ بندہ مجھے کہتا ہے کہ میں تجھے بیس ڈبے اور تجھے چاہیے تو تجھے میرا دوست نہیں ہے تو میرا جگر نہیں ہے میں تجھے سٹینڈالون سیلنگ پرائیس پر ہی دوں گا وہ جو بیس ڈبے تو نے مجھے ایکسٹر آرڈر کی ہے تو میں نے سو ڈبے آرڈر کیے اس کے بعد میں نے فون کر کے گھنٹے بعد بیس ڈبے اور آرڈر کر کے کانٹریکٹ موڈیفائی کر دیا تو وہ جو بیس ڈبے ہیں وہ ڈسٹنگٹ ہیں اگر وہ سو ڈبے آ جائیں گے ان کو میں لگ یوز کر سکتا ہوں اور یہ جو بیس ڈبے الگ سے آئیں گے ان کا ان سو سے کوئی تعلق نہیں ہے اور وہ ادھر پارٹیز بھی سیل کر رہی ہیں اس لیے بارکٹ کے اندر اس لیے وہ سو ڈبے اور بیس ڈبے ڈسٹنگٹ ہیں آپس کے اندر اچھا تو گوڈز ڈسٹنگٹ ہیں میری اور میں نے اسے آرڈر کیا اس نے کہا بھائی جن ایک ڈبا جو ہے وہ دو سو روپے کا ہوتا ہے بریانی کا موٹی والی بوٹی ڈال کے تو بھائی جن آپ کو میں دوستوں کا ہی دوں گا یا اگر نارمل ڈسکاؤنٹ لینے تو ایک سو پچانوے تک کا لے لیں یہ بھی سٹینڈالون پرائیس ہی ہے یہ بھی سٹینڈالون پرائیس ہی ہے دوسری آپشن کیا ہے سو ڈبوں کا میں نے آرڈر کیا اور پرانا آرڈر یعنی کانٹریکٹ اوریجنل اور اس کانٹریکٹ کو میں نے گھنٹے بعد فون کر کے موڈیفائی کرا دیا موڈیفائی کرانے میں میں نے کہا مجھے ڈسٹنکٹ چیزیں دے دو مجھے تم بیس ڈبے دے دو بریانی کے اور اس نے کہا بھائی جن میں چاہتا ہوں کہ آپ میرے گاہک بن جائیں اگر اس طرح کی آرڈر آپ کی طرف سے آتے رہے تو میرے لیے تو بڑی زبردست بات ہے آپ ایسا کرتے ہیں جو جو میں آپ کو بیس ڈبے بیچ رہا ہوں یہ ایک ڈبہ دوسر روپے کے یہ بیس روپے کے دو سو روپے کے اتبار سے آپ کو نہیں بیچتا آپ کے لئے ایک سو ساٹھ کے لگا دیتا ہوں جائیں نیلیکس کریں نوٹا سٹینڈالون پرائیس جی کونسپٹ کلیر ہو گیا ہاتھ کرا کریں کونسپٹ کونسپٹ اب نیمریکل کلکلیشنز کی طرف آ جاتے ہیں تیسری چیز ہمارے سلیبس میں نہیں ہے گوڈز ڈسٹنکٹ نہیں ہوتی وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے وہ بھی ایک کونسپٹ ہوتے ہیں گوڈز ڈسٹنکٹ نہیں ہے وہ پھر چھوڑیں وہ ہمارے سلیبس میں نہیں ہے اچھا اب سوال کر لیتے ہیں جی shirt and tie shop آج کے نوٹس کا دوسرا پیج shirt and tie shop entered into a contract with Pakistan army on 1 April 2016 the contract stipulated that shirt and tie shop would provide 500 uniforms Pakistan army کو کتنے uniform دے گا 500 uniform at a stand-alone selling price of rupees 950 per uniform at the end of each month رکھ جائیں رکھ جائیں رکھ جائیں calculations کل کہاں سے start کی تھی calculations کل کہاں سے start کی تھی total units بولیں جی total units تین column بتائیں جب وہ کدھر ہے جو میٹر بھی پڑھا ہوتا ہے ہاں جی کتنے uniform بیچنے ہیں 500 پر یونٹ سیل پرائیس 950 ٹوٹل کبھی پیپر میں ٹوٹل دیا ہوگا کبھی پر یونٹ دیا ہوگا جو بھی دیا ہوگا آپ دوسری چیز نکال لیجیے گا 47 پرپل zero میں شرٹ ان ٹائی شاپ والا اوریجنل کانٹریکٹ پکڑا ہے سو بریانی کے دبوں کا جو سو اور بیس میں نے دبوں کی بات کیا یہ سو بریانی کے دبوں کا کانٹریکٹ ہے تو میں نے پاکستان آرمی سے کیا اگری کی ہے اچھا اس میں آپ نے نا اگر پیپر میں پر منت گی بن ہوئے وہ نہیں دیکھنے آپ نے پورا کانٹریکٹ پکڑا کرنا ہے چاہے اگلے دس سال کا ہے پورے کانٹریکٹ کے کانٹریکٹیو اٹھا کے یہاں لکھ دیا کرنا ہے تو بتا دیں جی شرٹ ان ٹائی شاپ انٹرد انٹرد انٹو کانٹریکٹ پاکستان آرمی کانٹریکٹ سٹیپولیٹڈ شرٹ ان ٹائی شاپ وود پروائیڈ 500 یونیفارم اٹھا پرائیس آف 950 پر یونیفارم اٹھنڈ آف ایس پر کانٹریکٹ ہندر یونیفارم ورٹو بی دلیورد ایوری منت اوورا پیریڈ آف اگر ہر مہینے سو یونیفارم دینے ہیں تو ٹوٹل کتنے یونیفارم دینے ہیں پانچ سو تو مجھے بتا دیں what is my original کانٹریکٹ نیا کانٹریکٹ اوپر ٹاپنگ نہیں بات کر رہا what is my original کانٹریکٹ پانچ سو ساڑھے نو سو کے طور سے چالہ پھر ترہ آن یکم جون یہ کتنے ڈیلیوریز ہو چکی ہوں گی ایکسلنٹ دو ڈیلیوریز ہو چکی ہوں گی اپرل کی اور کیونکہ ڈیلیوری کب ہونی ہے اوپرہ پیریڈ آف ایٹ ڈا ہینڈ آف تو کانٹریکٹ کب پکڑا پہلا والا یکم اپرل کو یکم اپرل کو جب کانٹریکٹ پکڑا تو اس وقت کیا اگری کیا اپرل کے انڈ پہ می کے انڈ پہ جون کے انڈ پہ جلائے کے انڈ پہ اگست کے انڈ پہ پانچ ڈیلیوریز کرنا سوچا یکم جون کو کھڑے ہو کر کچھ ہوا لیکن اس سے پہلے مجھے بتا دیں کتنی ڈیلیوریز ہو چکی ہوں گی کس مہینے کی اپرل کے انڈ کی اور می کے انڈ کی ڈیلیوریز ہو چکی ہوں گی تو اس لیے یکم جون کے آگے جو لکھا ہوئے ابھی میں وہ نہیں پڑا مجھے بتا دیں یہاں تک already sold کتنے ہیں already sold دو سو بک گئے دو سو کتنے کے بکے ہوں گے نائن یکم جون سے آگے نہیں پڑنا آپ نے ون نائنٹی تھاؤزین یہ دو سو کلنوں کو سمجھ آیا ہے جنہوں نے ڈیٹس پڑی ہیں اپرل و می کو آرڈر ڈیلیور ہو چکا جون کو آرڈر بھی ڈیلیور کیونکہ آرڈر ڈیلیور کب ہوں گے ہر مہینے کے انڈ میں تو کتنے ڈیلیوریز ہو چکی ہیں دو آگے بھی نہ پڑے کتنی بکایا رہ گی ہیں کتنی بکایا رہ گی ہیں تین سو ادھر کیا لکھ رہا تھا ہم نے ریمیننگ یہ ریمیننگ پرانے کانٹریکٹ کی ہیں یا نئے کانٹریکٹ کی ہیں پرانے کی کیا سوچا تھا کتنے بیچیں گے کتنے بیچ چکے کتنے بکنے والے رہ گئے تین سو two eighty بھائی جن اس کی انٹری کتابوں میں ہو چکی ہے cash debit sale credit اس کی انٹری کتابوں میں ہو چکی ہے کیوں یہ یہ بک گے یہ ہے اس کی انٹری کتابوں میں ہو چکی ہے اب ہم نے کیا پکڑا نیا کانٹریکٹ جب پکڑنا ہے تو یہ دو باتیں نووننیک ہیں نیا کانٹریکٹ جب پکڑنا ہے یہ دو باتیں نووننیک ہیں کہ نئی چیزیں ڈسٹینٹ ہے یا نہیں اور اگر ڈسٹینٹ ہے تو مارکٹ پرائس پر بیچی جا رہی ہیں اور یہ کم جاندہ تو پارٹیز اگرید to increase the scope of the contract for another 50 uniforms to be delivered with each remaining اب تم ہر remaining delivery کے ساتھ کتنے units دوگے ایسی ویسے آپ کے ذہن میں ایک image سے بنوانا چاہ رہا ہوں نہیں نہیں ویسی ایک image سے بنوانا چاہ رہا ہوں کہ اپریل میں کتنے deliver ہوں گے hundred units may میں hundred یہ کم جون کو نیا contract پکڑ لیا تو جون میں پرانے hundred اور نئے 50 july میں پرانے hundred deliver ہوں گے اور نئے 50 ساتھ ساتھ سی باتیں ہیں ملکل کوئی accounting کے باتیں نہیں ہیں اور اگست میں پرانے ہنڈرڈ اور نئے 50 total contract پانچ مہینے کے ہمارا done اب سوال یہ ہے کہ old اور new contract کو الگ لگ رکھنے یا merge کر دینے وہ depend کرے گا price کے agree بھی ہے explain and how explain and show how tie shop should account for the contract and resulting revenue کس طرح account for کریں اور revenue بھی مجھے بتائیں اگر price of additional uniform additional کتنے ہیں ہر مہینے 50 is set at 900 per uniform اب آپ نے یہ نہیں کہنا پہلے price ساڑھے 900 تھی اب 900 ہو گئی ہے کہتے ہیں ساڑھے 900 منس پچاس میں نے normal سا discount دیا یہ normal discount پہ کوئی حرج نہیں یہ stand alone price رہے گی بتا دیں جی اب نئے contract کی price 900 یہ stand alone price سمجھی جائے گی بسے میرا خیال ہے paper میں بتایا کرے گا یہ stand alone price سمجھی جائے گی done ہو گیا اب مجھے بتا دیں کون سا scenario بنا کیا پچاس uniform الگ سے استعمال کیے جا سکتے ہیں ان سو کے بغیر تو اس کا مطلب بھی وہ distinct goods ہیں number one ساڑھے 900 پہلے تھی price اب 900 پہ آگی ہے it is still stand alone price اچھا میری آپ اگلے سوال کا جواب دیجئے گا کہ کیا میں نے نئے contract میں total deliveries کتنی کرنی ہے نئے contract میں total deliveries کتنی کرنی ہے پچاس 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 ٹاپنگ ڈال کے اب میں بھیجا کروں گا یہ پرانے contract کی روشنی میں نئے contract کی روشنی میں نئے contract کی روشنی میں تو بڑی سمپل سمپل سی باتیں ہیں اب میں نے جو نئے contract پکڑا ہے اس کی میری deliveries بتائیں one fifty میں نے کہا تھا جب یہ سینیریو ہو نا stand alone price تو ایک لائن ایسی چھوڑ دیا کیونکہ میں نے پرانے contract کو one fifty one thirty done اچھا جی اب آپ مجھے بتا دیں سارے ادھر دیکھ کے سارے ادھر دیکھ کے بتا دیں کتنے units کا revenue book ہو چکا two hundred کا ان تین سو کا کس پہ book کرنے nine اور یہ والے جو one fifty ہیں ان کا کس پہ book کرنے nine hundred اچھا ایک سوال میں requirement نہیں ڈلی بھی اگر میں آپ سے پوچھ لوں assume my year end is 30 june تو revenue بتانے بتانے آپ نے ایزیوم کریں میرا year end 30 june ہے ٹھیک ہے جی تسلی سے دیکھنا ہے اپریل میں کتنے ڈیلیوریز ہوئیں سو می میں سو ٹھیک ہے جی اس کے بعد اپریل و می کے اندر سو ڈیلیوریز ہوئیں اور اپریل میں بھی می میں بھی اس کو اس طرح کر لیں ہر ہر منت کی کر لیں کوئی مسئلہ نہیں جیسے آپ ریلیکس ہوں اپریل می جون اپریل میں کونسا کانٹریکٹ پرانا چال رہا تھا جکم جون کو نیا پکڑا اپریل میں پرانا چال رہا تھا پرانے کی کتنے ڈیلیوریز تھی پرانے کو پرانے 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 میں میں کتنے یونی فارم بیچے سو اگر آپ اکاؤنٹ ہیں اور اب still پرانے کانٹریکٹ کو الگ سمجھے نئے کانٹریکٹ کو الگ سمجھے اب ہاتھ کھڑا سمجھا گی پرانے کو الگ چلنے دیں اپنی حال پرانے کو مجھ چھڑیں اور نئے کانٹریکٹ کو الگ پکڑیں تو اس لئے ہمیں blended price نہیں نکالنی بلینڈنگ نہیں کرنی پڑی done so what is the revenue assume میرا year and 30 june double three zero triple zero یہ ہے ہمارا answer number 10 اور یہ answer number 10 کون سے نا book کا نا نوٹ کسی چیز کے نوٹ کے question ترتیب سے چل رہے ہے 9 سوال ہم نے پچھلی کلاس میں کیے تھی دس سوال کر رہے done جی آپ تو نوٹ پھے لکھ assume year and 30 june تو کتنا revenue book کریں گے delivery شروع ہوئی ہیں یا کم April April May June delivery چلیں گی ہمارا سال end ہو جائے گا اگلے سال کتنے مہینے کی delivery ابھی باقی ہیں July اور August بھائی کے سوال کا کوئی جواب دے سکتا ہے ادھر دیکھیں 190 revenue book ہو گیا ہے کس پہ 200 پہ 285 revenue 300 پہ book اور 150 کا 135 000 پہ revenue book ھو یار رب یہ سارا revenue اس سے کیوں تیلی کرا رہے ہو یہ سارا revenue اس سے تو تیلی نہیں ہو گا یہ جو 200 یہ 200 یہ والے ہیں یہ 300 می سے 100 اس مہینے ہو گئے deliver اس میں سے 200 اگلے سال deliver ہوں گے اس میں سے 200 اگلے سال اگلے دو ماہ میں deliver ہوں گے اور اس 500 می سے 50 یہ deliver ہوگے اور باقی 50 50 اگلے سال اگلے دو ماہ میں deliver ہوں گے کلیر کیا چیز ٹیلی کیوں کرنا چاہیے یہ total revenues ہیں اور یہ ہمارے سال کے revenue ہیں ادھر دیکھو ادھر دیکھو اگر میرا year end june ہے اگر میرا year end june ہے تو مجھے صرف کتنا revenue book کرنا چاہیے ڈبے کے اندر والا ڈبے کے نیچے والا ڈبے کے اندر والا total revenue کو ڈبے کے اندر والے سے ڈیلی کراؤ ہوگی تو گڑھوڑی ہوگی نا done ہوگی سمجھا گی نا بات clear چلیں جی اگلا سوال کریں اب آپ کیا assumption لینے لگیں یار یہ سوال نہیں آیا کبھی contract modification کہا سکتے پیپر میں contract modification جنرل entry debtor debit sale credit 3 لاک 30 سار یا cash debit sale credit جو بھی ہے اچھا جی the price of additional uniforms is set at this price does not reflect the اب کیا کریں blending کریں اب scenario دیکھیں کون سا والا distinct plus stand alone یا distinct plus not stand alone اب ایک احتیاط یہ کہ یہاں پہ line نہیں چھوڑنی دوسری احتیاط یہ کہ یہاں پہ آپ نے calculations total والی کرنی ہے تو آپ بتا دیں جی total کتنے ہیں اچھا جار آپ ترتیب سے سنو ورنہ یہ گڑھ بڑھ جو بھائی نے پوچھے ہیں کتنے units بیچ نے ہیں پانچ سو اپرل می جون جولائی اگست میں سو سو کر کے کتنے کے تبار سے کتنا ریونیو سوچا تھا بک کریں گے اب میرے ایک بات سن کتنا ریونیو سوچا تھا بک کریں گے کس کس مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے اپریل ریونیو کا بک ہوتا ہے ڈیلیوری کے اوپر یا سوچ کے اوپر دیلیوری ہو رہی ہے یہ پانچ سو فورا نہیں ہونی کیسے کیسے ہونی ہے اپریل می جون جلائ اگست done اچھا جی sold in اپریل and می اب میں لکھ رہا ہوں مہینے تاکہ اس کو کلیر ہو sold in اپریل می کتنے دو سو باقی کتنے رہ گے تین سو باقی کتنے رہ گے تین سو اچھا یہ اپریل اور می میں بھائی ڈیلیور ہو گئے کتنے یہ نیگٹیو کی ضرور سے ہی ہے وان یہ نیگٹیو کا مطلب بقایا سیل جو ہونی ہے وہ نکال چاہے ٹو ایٹی ٹھائی ٹھائی تھالنڈ اچھا جی ہون بولو اب آپ مجھے بتائیں کہ پرائیس سٹینڈالون تیہ ہوئی ہے یا پرائیس سٹینڈالون سے کم ہے اس کا مطلب ہے پچھلی سیل کی وجہ سے ہمیں ڈسکاؤنٹ دے رہے اب پچھلی سیل میں اس سیل کی پرائیس کو بلند کر دیں نیا کانٹریکٹ کتنے کا پکڑہ ہے یہ نیو ہے یہ ریمیننگ رہتی ہے ڈیلیوریس نیا کانٹریکٹ کتنے کا پکڑہ ہے 150 کا اچھا یہ کتنے کے اعتبار سے 400 کے اعتبار سے یہ سیل سے کھل رہا ہوں خدا کے لیے سیل سے کھل رہا ہوں یہ پر یونٹ سیل ہے یہ پر یونٹ سیل ہے 60 000 چلیں جی اب لنڈنگ کیا جواب آیا 345 1000 divided by 450 done 767 سو اب 900 پہ سیل بک کرنی سڑھے 900 پہ سیل بک کرنی ہے 400 پہ سیل بک کرنی ہے یا ایوریج پر سیل بک کرنی اب اگر میں کہتا ہوں کہ میرا زیوم کرتا ہوں میرا یئر انڈ بولیں کیا ہے 30 جون تو بتا دو کانٹریکٹ امنڈ کب ہوا ہے موڈیفائی یکم یکم جون تو اپریل میں سو ڈیلیوریز تو نارمل طریقے سے ہوئی ہوں گی جن کی سیل بک ہو چکی ہے میں میں بھی نارمل طریقے سے ڈیلیوریز ہوئی ہوں گی میں تک نو سو پہ بک ہو چکی ٹوٹل ایک لاکھ نوے ہزار ان دونوں کا ہوگا یہ سیل تو دو سو کی ایک لاکھ نوے ہزار پہ بک ہو چکی اب مجھے بتا دیں جو میں جون میں ڈیلیوری کروں گا کیا میں یہ سوچوں کہ سو اور پچاس جا رہے ہیں یا دونوں کانٹریکٹ یا پرانے کو ترمنیٹ کر دوں اور نیو ریوائز کانٹریکٹ بنا لوں پرانے کو ترمنیٹ کر دیں کانٹریکٹ اور نیو ریوائز بنا لیں اب میری بلاس ہے کہ سو جا رہے ہیں یا پچاس جا رہے ہیں میرے بعد دیڑھ سو جا رہے ہیں اب کتنے شرٹس گئیں دیڑھ سو اور پرائس کیا یوز کروں سیون سکسٹی سیون ڈیڑھ 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 تیس جون ڈو ہزار جو ڈیڑھ سال جنت ت Kerry That is very easy concept contract modification ہاں یہ کوششن میں بتایا کرے گا stand-alone پائسے جن ہواں لائن والے اپنے ریجسٹر کے اوپر آپ اس صفحے کے اوپر لکھ لیں کل والے ہومورک کے سوال پہنا جا کے ایک دفعہ نظر مارنی ہے دوبارہ دوبارہ نظر مارنی ہے ہومورک پہ جا کے آپ دوبارہ ریلیکس فیل کریں گے مشاق کل والے سوال پہ بھی دوبارہ نظر مار لیجے گا جو کلاس میں کیا تھا کیا یار کلاس ورک تو مست ہومورک میں کیا کرے نا اوکی سلو جی آجو ہم نے ورائٹی کے ہماری ہے سوال میں ریوینیو بک کرنا بھی پوچھ لی ہے جو کہ سوال کی ریکوارمنٹ نہیں تھی ہوئے 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 کونسی کسینڈریشن ویریابل اللہ کرے اللہ کرے پاس پیبر کے کسینڈ ٹو ڈسکس کرنے کا ٹائم ملجے جو ہومورک میں دیا تھا نا ملے تو کوئی مسئلہ نہیں انشاءاللہ کل بھی ڈسکس ہو سکتے ہیں ویریابل کنسیڈریشن یہ بہت آسان کونسیپٹ ہے it will take fractions of seconds اور یہ کونسیپٹ آپ کا ہو جائے گا اس میں کوئی بلکل پرشانلی بات نہیں ہے ویریابل کنسیڈریشن کالیج والوں اچھا نوٹ کرے ادھر کرو کیمرہ نوٹ کرتے رو ساست میری بات سنتے رو کالیج والوں سے آپ نے اگری کیا کہ فیس ہے بائی جن پندرہ ہزار مکمکہ کریں بابا ختم فیس پندرہ ہزار ہے اگر پاس ہو گیا تو آپ کو دوہزار اور دے جوں گا اور دوسری بات ایسی کسی اور کے لیے کرتا ہوں آپ کے لیے تو نہیں ہے تو کوئی اور دنیا میں کئی تھوپیاں میں رہتا ہے وہ بھی سیئے کرنے آگئے تھا تو اس نے کہا اگر پاس ہو گیا تو دوہزار اور دے جوں گا نہ پاس ہوا تو نہ نہ پاس ہوا تو بس اور کوئی نہیں پیسے دے کے جاؤں گا ڈن ہو گیا آپ بتا دیں جی کیمرہ ادھر لاؤ کالج والے اس کو پڑھا کے پندرہ ہزار کا ریوینیو بک کریں سترہ ہزار کا ریوینیو بک کریں پندرہ ہزار کا ریوینیو بک کریں سترہ ہزار کا بھائی یہ کون بول ہے بھائی میرے بات سنیں یہ سٹینڈر کی آئیڈیالوجی کافی سوال ہو چکے ہیں ایسٹی میٹس پہ بیس کرتی ہے وہ جو آپ نے یونٹ بیچے تھے کسی کو واپسی کے ساتھ ادھر بھی آپ نے سوچا تھا کتنے واپس آئیں گے ان کی ریفنڈ لائیبیلیٹی بک کر لی تھی باقی کو سیل میں ڈال دیا تھا تو سٹینڈر کہتا ہے سوچو بچے کو بلاؤ درہ دیکھو تیسی ایس دے رہا ہے کلاس میں آرہا ہے اب اندازہ لگاؤ اندازہ ٹیچر سے لگوایا ہے ٹیچر نے کہا یہ بچہ انشاءاللہ پاس ہو جائے گا رائی سترہ ہزار ریفنیو بک کریں سترہ ہزار آپ پروبیلیٹیز لگا لیں نا نوے پسند چانسے کے پاس ہو جائے گا دس پسند چانسے کے فیل ہو جائے گا بتائیں کیا کروں میں پندرہ ہزار ریفنیو بک کروں سترہ ہزار سترہ ہزار ریفنیو بک کروں کیونکہ ہائی چانس ہے ہائی چانس ہے دن ہو گیا چلیں جی ایک آسان سا سوال کرتے ہیں پیج نوٹس کا پیج تھری ہے نا اچھا an entity enters into a contract for construction of a building نہیں ہے پیج مسنگ ہے an entity enters into a contract for the construction of a building at a total contract price of ہزار ملین with a completion date on 31 سمبر دوہزار دو چلیں جی آپ شاہد افری دیئے ہیں آپ نے construction کا contract پکڑا ہے کل کی طرح آپ ایک بیلڈر ہیں بیلڈر نہیں an entity enters into a contract for construction of a building at a total contract price of ہزار with a completion date of 31 دسمبر یہ تو ہو گئی fixed price پندرہ ہزار فیس چھو تھی یہ fixed price ہو گی اب ویری ایبل کنسیڈریشن آئے گی the contract specifies a performance bonus of 200 million شاہد افری دیئی کو کہا ہم تجھے 200 million دے دیں گے if the project is completed within stipulated time اگر اس time میں پورا ہوگے کہتے ہیں ہم نے کہا ہمارا تجربہ یہ project بس لوگ بتاتے ہوتے ہیں time پہ پورا نہیں کرتے ہوتے ہیں تو اگر یہ project time پہ پورا ہو گیا تو تجھے دے دیں گے bonus تجھے کیا دے دیں گے bonus کتنا bonus دے دیں گے 200 million کا آپ بولیں 1000 million کی sale book کروں یا 1200 million کی book کروں یا اگلی line پڑھوں based on the entity's extensive experience with the similar contracts the entity estimates entity کون ہوتا ہے seller the seller estimated 90% probability that timely completion of the project آپ بتا دیں دو possibilities ہیں یا ہوگا یا نہیں ہوگا آپ بتا دیں ملنے کا chance زیادہ ہے یا نہ ملنے کا ملنے کا chance زیادہ ہے اسے کہتے ہیں most likely کیا کہتے ہیں most likely تو اب answer 12 لکھنے سے پہلے اپنے register پہ اردو میں لکھیں جب ہمارے پاس دو options ہوں جب ہمارے پاس دو options ہوں تو most likely value اٹھایا کریں گے جب ہمارے پاس دو options ہوں تو most likely value اٹھایا کریں گے اچھا دی option 1 بتائیں میں نہیں 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 option 1 بتائیں کہ میں 31 سنبر سے پہلے مکمل کر دوں گا option 1 بولیں میں 31 سنبر سے پہلے مکمل کر دوں گا option 2 میں 31 سنبر کے بعد مکمل کروں گا option 1 میں کیا چانس ہے میں 31 سنبر سے پہلے مکمل کر دوں گا کا 90% چانس ہے اور نہیں مکمل کروں گا کا چانس اس کا مطلب ہے most likely کیا ہونے والے زیادہ چانس کیا ہے کیا ہونے والے کہ ٹائم پر مکمل ہو جائے گا اگر زیادہ چانس ہے ٹائم پر مکمل ہو جائے گا تو بتائیں پھر میں بونس بک جیسے میں نے کہا تھا 90% چانس ہے کہ وہ بچہ پاس ہو جائے گا پھر 90% لگانا نہیں آپ نے بس پوری اماؤنٹ آپ نے بک کر دینی ہے revenue کے اندر تو 15000 پر بچے نے فیس دی اور کسی کو نوٹس نہ ملے ہوں سب کو مل گئے رکھیں 15000 پر بچے نے فیس دی اور ہم نے کہا 90% چانس ہے وہ پاس ہو جائے گا اور پاس ہونے پر 2000 دے گا تو کتنا revenue بک کریں 15000 17000 آپ بتاتیں جی most likely کیا ہے most likely ہے timely completion اس کا کیا مطلب ہے میں 1000 کا revenue بک کروں 1200 کا 1200 کا only two possible outcomes کتنے outcomes ہیں دو روپیس 200 بونس will be received اگر میں کس پہ complete کر دوں no bonus if not completed on time the most likely method predicts the amount most likely method اچھا method ہے کیا کہتے ہیں transaction price is 1200 ہزار جمع 200 کتنا revenue بک کر لو جی 1200 question 13 titanium enters into a contract with delta limited to supply laptops at a total contract price of 5 million by 30 june 2003 بھائی جن لیپ ٹاپ کتنے کے بیچنے ہیں 50 لاکھ کے لیپ ٹاپ بیچنے ہیں ہستے 50 لاپ ٹاپ ہو 50 لاکھ لکھ والے 50 لاکھ کے لیپ ٹاپ بیچنے ہیں کب تک بیچ دوں ٹائٹینیم کون ہوگا لیپ ٹاپ کا ٹریڈر اس نے شاید رائز والوں کو لیپ ٹاپ بیچنے ہو آئی ٹی لیپ کے لیے the contract stipulates that a penalty of 4 لاکھ bonus نہیں penalty a penalty of 4 لاکھ if the laptops are not delivered by the specified date based on titanium extensive experience with a similar arrangement اس کا اندازہ ہے کہ بہت زیادہ چانس ہے کہ میں timely delivery کر دوں گا اس کا کیا مطلب ہے اس کا کیا مطلب ہے penalty دینی پڑے گی یا penalty سے بچ جائیں گے سادہ سی باتیں ہیں مشکل باتیں نہیں ہیں یہ accountant کی نظر سے چیزوں کو پڑھیں گے تو پتہ نہیں سوچ رہے ہوں کہ کیا ہو رہا ہے سادہ سی بات پڑھیں کہتا ہے 70% chance ہے کہ میں penalty دینے سے بچ جاؤں گا بتا دیں اب 30% chance ہے کہ penalty دینی پڑے گی تو اب بتا دیں جو میں نے بھی اردو میں فکرہ لکھوایا تھا وہ کیا تھا نہیں نہیں اردو میں exact جو کوئی ورڈنگ بول دے جب ہمارے پاس دو options ہوں ایک option کیا ہے time پہ دے دوں گا دوسری option کیا ہے late deliver کروں گا جب ہمارے پاس دو options ہوں تو زیادہ chance کیا ہے ویسے کیا ہونے زیادہ chance کیا ہے کیا ہونے کیا ہونے میں نے time پہ دے دنے تو اب کیا سمجھوں میں time پہ دے دوں گا اللہ کا شکر ہے اور اگر time پہ دے دیا تو میری کوئی penalty نہیں لگے گی اگر penalty نہیں لگے گی تو penalty minus کرنے کی ضرورت نہیں ہے اگر نہیں penalty لگے گی تو penalty bonus add ہوتے bonus add ہوتے sale price میں اور penalty minus ہوتی ہے لیکن اس سوال میں کیوں نہیں minus ہوگی لکھیں answer 13 اس میں زیادہ chance ہے زیادہ کے ساتھ bracket میں 70% اس میں زیادہ chance ہے کہ penalty نہیں دینی پڑے گی answer 13 اردو میں لکھتے جائیں یار یہ concept آسان سا ہے لیکن دورا اردو میں لکھتے جائیں اس میں زیادہ chance ہے کہ penalty نہیں دینی پڑے گی اس لیے penalty sale سے minus نہ کریں اس لیے penalty sale سے minus نہ کریں اس لیے penalty sale سے minus نہ کریں بھائی جن آپ بتا دیں sale کتنے بک کروں 5 million یا 5 million minus 4 lakh transaction price بتائیں کتنی آ جگی sale کتنے بک کریں 5 million done اچھا جی یار کبھی کیا ایسے ہو سکتے کہ وہ جس student نے پندرہ ہزار کا مارا اس سے contract ہوا تھا اور دو ہزار دے گا پاس ہونے کے اوپر تو اس میں چلیں اس سوال کو کریں اس سوال سے بات clear ہو جگی question 11 بڑا مدے کا سوال ہے اور تھوڑی سی intention چاہیے سوالوں کی solution آپ کو پتہ ہے چھوٹے چھوٹے سے ہیں لیکن دماغ استعمال بس کرنا ہے a construction requirement نہیں پڑھنی آپ نے a construction پچھلے صفحے پہ a construction company enters into a contract to build an asset for rupees fixed price بتائیں variable کی discussion میں خود کروں گا آپ سے یہ کونسی price ہے fixed جو ملنی ملنی ہے fixed price کتنی تیوی ہے with an expected completion date of 30 November expected completion کب ہے شاہدہ فریدی نے ہم سے contract کیا کہ بھائی جن میں نے سنے آپ اپنے جو ہے وہ تین مرلے کا گھر بنا رہے ہیں ہم نے کہا ہاں جار تین مرلے کا گھر بنا رہے ہیں شاہد افریدی نے کہا میرے سے بنوا لیں ہم نے کہا کتنے لوگ ہیں کہتا ہے نو لاکھ میں آپ کو گھر بنا دوں گا میں نے کہا کب تک بنا دوں گے کہتا ہے تیس نومبر تک بنا دوں گا میں نے کہا ایک بات سنو میں تمہیں بونس دیتا ہوں میرے ذرا جلدی شفٹ ہونے میں تمہیں بونس دیتا ہوں دو لاکھ روپے اگر تم تیس فرم جان تک بنا دوں میں تمہیں بونس ہوں گا اگر تم تیس فرمی tomobos تیسres 컬러 پسی کونٹریکٹ ہلی اس نے کب تک بنا تعالی ہے میں نے کہے میں تمہیں بونس دیتا ہوں اگر تم مجھے کب تک بنا دو تیس فرم تیس سنو حال 1 جہ تک نومبر تو بہت دیر سے ہیں اگر تم نے تیس جن سے ڈیلے کیا تو پھر میں تمہارا بونس کم کر دوں گا پورا دوں گا کم کر دوں گا The construction company determines the following outcomes ایک سے زیادہ ہیں ایدھر ہم most likely نہیں اٹھائیں گے ایدھر ہم averages لیں گے ایک سے زیادہ outcomes ہیں ایک سے دو سے زیادہ ہیں دو سے زیادہ ہیں جہاں دو options ہو وہاں دو میں سے higher value اٹھانی ہے اور جہاں دو سے زیادہ options ہو تین چار پانچ چھے options ہو تو وہاں پھر ان کے کیا لینی پڑے گی اور یہ انشاءاللہ میں آپ کو بھی انگلیش میں پڑھاؤں گا بھی کہ most likely آپ نے use کرنا ہے جب آپ کے پاس دو options ہو اور expected values ابھی نکلوانے لگاؤں لیکن اس کو بھی نہ پڑھیں اچھا یار کوئی بندہ یہاں پہ بتا دے کیا figures آنی ہیں پرسنٹیجز لگائے بغیر میں پوچھ رہا ہوں پرسنٹیجز کو فارق کرو سوچو اور خدا کے لیے accounting سے باہر نکلاؤ سادہ سادہ سی باتیں ہیں سادہ سادہ سی باتیں ہیں سمجھو کہ آپ کو یہ accounting کر رہے ہو تو پھر تو پریشان رہو گے آپ جی ماجین میں نے contract شایدہ فرید نے contract کیا پکڑا کتنے کی بنا کے دے گا نو لاکھ کی کب تک بنا کے دے گا اس نے construction کا time دیکھا اس نے کہا بھائی جن تیس نمبر تک میں بنا دوں گا وہ جانے لگا میں نے ایک offer کی میں نے کہا یار میں تم منا دو لاکھ روپے بونس دے دوں گا اگر تم مجھے تیس یون تک میرا گھر بنا کے دے دو تیس یون تک گھر بنا کے دے دو دو لاکھ بونس دے دوں گا لیکن بونس decrease ہو جائے گا بیس پرسنٹ سے ہر مہینے delay پہ تیس یون کے بعد اب شاہیدہ فریدی estimations لگائے یا میں لگاؤں بھائی جن سیلر پہ یہ standard لگتا ہے سیلر جا کے نہ estimations لگائے گا سیلر لیبر کو اکٹھا کرے گا لیبر کو اکٹھا کر کے کہے گا لیبر کیا چانس ہے تیس یون تک پورا ہونے کا لیبر کہے گی سر جی ایٹی پسنٹ چانس ہے کہ تیس یون تک انشاءاللہ پورا کر دیں گے تینشن نہ لیں لیبر نے کہا ایٹی پسنٹ چانس ہے آپ کو تیس یون تک پورا کر دیں گے لیکن فیفٹین پسنٹ چانس ہے کہ ایک مہینہ delay بھی ہو سکتا ہے ایک اتیس چولائی تک اور فائی پسنٹ چانس ہے کہ ایک اتیس اگست تک لیکن اس سے آگے انشاءاللہ نہیں جائے گا آپ ریلیکس رہیں اس سے آگے نہیں جائے گا تو کتنے outcomes ہو گئے دو یا دو سے زیادہ دو سے زیادہ outcomes ہو گئے اب ہم نے کیا کرنا ہے پہلے مجھے یہ بتا دیں کہ میں نے پرائیس کتنی پے کرنی پڑے گی مجھے بائیر کو یا سیلر کی بات کر لیں سیلر کو کتنی پرائیس ریسیو کرنی پڑے گی in respect of bonus پہلے مجھے بتا دو میرا revenue fix کتنا ہے fix no luck اس میں کچھ نہ کچھ variable یا add ہوگا یا add نہیں ہوگا bonus ہے penalty ہے تو fixed میں bonus کیا کریں گے 15000 بھی رائیس کو ملنا تھا 2000 بھی ملنا تھا تو bonus کو add کریں گے اس کے لئے بھائی جنب working ہوگی ہے اس کے لئے ایک working ہوگی revenue نکالنے کے لئے working ہوگی اب میں کونسی نکالنے لگا ہوں consideration variable ٹھیک ہے جی اب آپ مجھے بتا دیں اگر میں 30 جون تک اسے deliver کر دوں تو مجھے کتنا bonus ملے گا دو لکھ اگر میں اسے deliver کر دوں 31 جولائے تک تو میرا کتنا bonus کم ہو جائے گا ہر مہینے کم ہوگا تو میرا کتنا bonus کم ہو جائے گا دو لاک minus 20% of دو لاک that comes to تو مجھے ایک لاکھ ساٹھ ہزار bonus ملے گا آتھ دوبارہ پڑھیں اگر میں 31 اگست کو پورا کر کے دوں تو bonus will decrease by 20% for each month of delay اب مجھے بتائیں دو مہینے 20% لگے گا تو by 31 اگست دو لاکھ minus 20% minus 20% یا minus 40% diminishing پہ نہ لگو بس سیتہ لگا دو minus 40% of دو لاکھ done ایک لاکھ اچھا اب دیکھیں کتنی realities ہیں باتوں میں شاہد افریدی سوچ رہے اگر میں نے 30 یون تک deliver کر دیا مجھے دو لاکھ ملے گا اگر میں 31 جولائی تک deliver کر دیا مجھے 60 ملے گا اگر میں 30 اگست deliver کر دیا مجھے ایک لاکھ اب شاہد افریدی بھائیجن ملنا کہے یہ تو labor سے پوچھا بھائیجن کتنے عرصے میں کام کر لگے سار انشاءاللہ 85% chance ہے کہ ہم اتنے عرصے میں کام کر لیں 80% 80% chance ہے ہم اتنے عرصے میں کام کر لیں لیکن سار 50% 15% chance ہے کہ ہو سکتا کام لیٹ بھی ہو جائے اور بہت 5% chance ہے کہ کافی delay ہو جائے آپ بتا دیں کون سی figure use کروں میں expected values نکلیں گی اب averages لیں submission کریں گے averages لیں گے اب averages لینا شروع کریں کیا submission px اب submission px کریں گے بھائی فرما رہے ہیں تو اب averages لیں گے بتائیں جی 160,000 اکل مند دیوانو دو لاکھ سے بڑھاو نہ دیجیگا کسی بھی صورت میں اس کو دو کوئی ایسی کلکلیشن ماری ہے کہ دو لاکھ سے بڑھ جے بونس دو لاکھ سے زیادہ نہیں بونس نے دینا تو ایوریج ٹائپ بونس نکل آیا دو لاکھ شاہ ایک لاکھ نوے ہزار ایک لاکھ آپ بتا دیں what is my variable consideration اب بتا دیں میں revenue کس پہ book کروں 10 90 000 ڈان جی یہ سوال تھا مزے گا لکھیں جی answer 11 11 میں ادھری ڈکھو answer 11 میں پہلے یہ لکھ لیں answer 11 میں 2 سے زیادہ possibilities تھیں اس لئے most likely نہیں کیا expected values نکال لیں جس جسے expected value کہتے ہیں کیا کلکلیٹ ڈا ٹرانیکشن پرائیس یوزنگ ڈا ٹرانیکشن پرائیس ریوینی ہوتا ہے یہ جو ریوینی آپ نے بوک کرنا ہے کلکلیٹ ڈا ٹرانیکشن پرائیس یوزنگ ڈا ایکسپیکٹیڈ ویلیو میتھڈ پریفریبل اس سینیریو میں ایکسپیکٹیڈ ویلیو میتھڈ کیوں پروبیبل ہے کیونکہ دو سے دو سے زیادہ پوسیبیلٹی ہیں حالانکہ میں نے آئیس ٹرانیکشن میں یہ لگانے سے منع کر دیا تھا آئیس ٹرانیکشن میں میں نے کہا یہ نہ لگایا کریں لیکن جب دو سے زیادہ پوسیبیلٹی ہیں تو یہ لگا دیا ہم نے اچھا لیکن پریفریبل تو نہیں ہے میں جب نوٹ اپلوڈ کروں تو یہاں نوٹ پریفریبل کر دوں گا لیکن سوال پوچھ رہے تاکہ آپ کا concept clear ہو سوال نے پوچھا یہ کیا لگا ہے موائل میں تو نوٹ کر رہے کیا کر رہے نوٹ کر رہے تو پہلے میری بات سننا جوا چکانوں سے سن رہے calculate the transaction price using the most likely method اگر ہم averages لگانا پسند نہ کریں most likely method مجھے اپلوڈ کرتے یاد کرا دینا not preferable preferable نہیں اس ڈیٹے میں اس ڈیٹے میں averages لینا جیاد بہتر ہے لیکن اگر میں most likely method پسند کرتا ہوں تو what is most likely what is most likely what is most likely یہ والا scenario بھائی جن اس میں پھر percentage نہیں لگتی اس میں پھر percentage نہیں لگتی اس میں پھر percentage نہیں لگتی زیادہ chance کتنے ملنے کا ہے دو لاکھ تو پھر دو لاکھ کو بنائیں گے variable consideration تو بتائیں کس method میں percentage نہیں لگنی most likely تو what is most likely ان تینوں میں سے کون سا most likely ہے جس کے ہونے کا زیادہ chance ہے پھر percentage نہیں لگا رہا تھا وہ جو رائز والی مثال تھی میں نے 90% chance سے وہ پاس ہو جائے گا تو میں 2000 پہ 90 نہیں لگا تھا میں نے وہ کیا کہ تھا سیل ہے 15 اس میں 2000 کی سیل ڈالیں 17000 سیل بک کریں تو percentage نہیں لگ نہیں پر higher والی figure اٹھا لی ہے تو 80% زیادہ ہے پھر کتنی figure اٹھائیں گے 2 لاکھ اس میتھڑ میں 9 لاکھ جمع 2 لاکھ ریکارمنٹ بھی نا تو کتنا ریونیو بک ہوگا 14 لاکھ تو کس میتھڑ میں percentages لگانی ہے expected value میتھڑ میں اور کس میں نہیں لگانی most likely یہ slide میں نے آپ سے share نہیں کی کیونکہ اس میں ایک ہی چیز تھی تو میں اس کو اپلوڈ کر دوں گا کون کون سا method ہے expected values وہ ہم نے پہلے میں نے کیا ہوا تھا expected values اور دوسرا کون سا method ہے most likely done ہو گیا expected values میں کیا کرتے ہیں identify کرتے ہیں various possible amounts expected value میں various possible amounts نکالتے ہیں اس کے بعد کیا کرتے ہیں multiply کرتے ہیں each کو relative probability سے اور پھر add کر دیتے ہیں تینوں کو multiply کرتے ہیں پھر add کر دیتے ہیں تینوں کو آج کے notes میں نہیں دیا ہوا کتاب میں یہ کسی صفحے پہ ہے most likely notes میں بتانی identifying the various لیکن select کون سی کریں that is the contracts most likely most likely کو اٹھا لیں done اور یہ slide upload کرتے ہو میں یہاں لکھ دوں گا expected values use کر نہیں یہاں bracket میں لکھ دوں گا when more than two options when more than or either when there are two options and where there more than two options اب یہ سارا آپ کا homework میں test نہیں کرنا ایک سوال ہے جو یہ سمجھ لے اور کر لے سمجھ لے اس نے سارا کر لیا یہ standard کی example ہے بھائی جن standard میں یہ example دی بھی ہے یہ آپ کر لیں میں آپ کو 5 منٹ دے رہا ہوں یہ میں آپ 5 منٹ دے رہا ہوں جلدی سے کر لیں revenue نکال لیا تو سمجھ لیں آپ چھا گئے اکاؤنٹنٹ کی نظر سے نا پڑھئے گا ایک لے منٹ کی نظر سے پڑھئے گا دو بندے کنسٹرکشن کا کام کار رہے تھے ایک کسٹمر تھا دونوں آپ پس میں باتیں کر رہے تھے آپ کھڑے کے پاس سن رہے دو ویریابل کنسٹرکشن سوال میں دو ویریابل کنسٹرکشن ہے اچھا ہوتے لیکن پرسنٹیج نہیں لگانی ہوتی موس لائکلی میں موس لائکلی میں اور کس میتھڈ میں پرسنٹیج بھی ساتھ لگانی ہوتی ہیں ایکس پیکٹیڈ ویلیو میں ادھر میرے خاصے دو ویریابل کنسٹرکشن خود ڈیسائیڈ کلیں کہا کون سا میتھڈ اچھا رہے ریبینیو بتائیں کتنا بک کرنے موسیقی 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 ایکسیلین 26333 پر زیرو کتنا ریبینی آیا چلو ٹرائے دوبارہ کرو کوئی نہیں 26333 والے ہاتھ کھڑا کریں نہیں نی نی ایکسیلین راؤنڈ آ رہا ہے 2633000 3 4 نہیں ہے ایسا 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 بنا کریں گے promise consideration 25 لاکھ تو promise consideration کتنی ہوگی جی پچیس لاکھ جی پچیس لاکھ بونس ہوا تو ایڈ کریں گے پنیلٹی بھی تو کھڑا کریں گے کھڑا کریں گے تو پچیس لاکھ میں سے دس ہزار کٹ لیا جائیں گے ہر دن کے فر ایج دے بیفور 31 مارچ اور اگر 31 مارچ سے پہلے آپ نے پورا کر دیا تو asset is complete the promise consideration increased by بونس the promise consideration increased by یعنی بونس ملے گا آپ کو دس ہزار کا اچھا اب یہ sky blue کوئی اور بات ہے اس کو میں نہیں in addition لکھا ہوئے تو sky blue ایک اور بات ہے یہ جو yellow والی ہے پہلے میں یہ مکمل کر لوں یار وہ میں جو ہے نا کیا کہتے ہیں question صحیح کرنا بھول گیا تھا solution میں solution میں صحیح بنائی آیا اچھا اچھا solution میں صحیح بنائی ہو ہے میں question صحیح کرنا بھول گیا تھا اس کو سو تو پورا کرانے نا ہو گیا صحیح جن لوگ نے پندران لگا ان صحیح ہو گیا میں ان کو salute کرتا ہوں ادھر دیکھ لیں آپ کوئی نمبر لینے آپ لوگ ان ادھر اچھا چنین جی سوال میں ایرر تھی ان لائن بیس پرشن کر دیں ان سوال میں مجھے لگتا ہے لیٹ ہی ہوگا کام یعنی یکم اپریل تک چلا جائے گا لیٹ ہونے کا مطلب یہ ہے یکم اپریل تک چلا جائے گا اس کا چانس دو اپریل تک چلا جائے اس کا چانس تین اپریل تک چلا جائے اس کا چانس ٹونٹی پرسنٹ ڈن اب آپ مجھے بتائیں ایک دن ڈیلے کا مطلب کیا ہے یکم اپریل تو کتنی پینلٹی پڑے گی پہلے میں نے بونس لکھا تھا ادار کتنی پینلٹی پڑے گی دس ہزار اگر دو اپریل تک چلا گیا تو پینلٹی بیس ہزار اگر تین اپریل تک چلا گیا تو پینلٹی تیس ہزار ڈن اب دس ہزار پینلٹی دینی پڑے گی اس کا چانس ففٹی پرسنٹ ہے بیس ہزار پینلٹی دینے پڑے گی اس کا چانس تین ہزار پینلٹی دینے پڑے گی اس کا چانس ٹونٹی پرسنٹ ففٹی پرسنٹ ٹھرڈ پرسنٹ اب یہ پرسنٹ اگر لگانا میں چاہنا تو یہ ایکسپیکٹیڈ ویلی میتھڈ ہے کیونکہ دو سے زیادہ اٹکم ہے ٹوٹل سترہ ہزار تو سترہ ہزار ایک ایوریج ٹائپ پینلٹی آگئی یا سترہ ہزار اگزیک پینلٹی ہے ایوریج ٹائپ پینلٹی اب بتا دیں یہ کتنی پینلٹی پڑے گی مجھے سترہ ہزار پینلٹی کو کیا کروں پلس کروں مائنس پہلے میند کی تھی ہم نے بونس نکالنے کے لیے اب ہم میند کی ہم نے پینلٹی نکالنے کے لیے سیونٹین تھاؤزن چلیں آگے پڑے ان ایڈیشن ایک اور بات بھی تیوی ہے اپن کمیلیشن آف ایسی 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 ایک تیسرا بندہ آئے گا ایسی جلدی ختم ہو یا لیٹ ختم اس سے بودر نہیں ہوگا تیسرے بندے کو ہم فون کر بلائیں جب ایسی بن جائے گا اگر ایسی کو ریٹنگ مل گئی جیسے مثال کے طور پہ گاڑی ہے آپ پاک ویلز والوں کو بلا لیں اور بلا کے گاڑی میں خریدنا چاہ رہا ہوں اس کی ریٹنگ کر دو تو آپ نے جو ایسی پناہ اس کی ریٹنگ ہوگی یہ اس کے علاوہ ہے یہ آپ کو ڈیڑھ لاک ملے گا یہ پتہ ہے کہ اس کا 90% chance that this amount will be recovered تو 10% chance ہے کہ recover نہیں ہوگی تو کتنے outcomes ہیں دو possibilities ہیں 90% chance ہے کہ ڈیڑھ لاک ملے گا 10% chance ہے ڈیڑھ لاک نہیں ملے گا پرسنٹیج لگانے کی ضرورت ہے یا high percentage والی figure اٹھائیں ادھر کون سا method بہتر ہے most likely تو اب بتا دیں ہمیں bonus ملنا ہے اور اللہ کا شکر ہے ہمیں تجربہ ہے کہ ہماری ریٹنگ اوپر ہی جاتی ہے ہمیشہ تو 90% chance کے bonus ملے گا تو کیا add کریں without applying percentage 2 6 double 3 triple zero done نہیں یار کون بھلا یہ اچھا ادھر کون سا لگایا expected اور most like date کون سی ڈیڑھ 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 ان کو چپ کرا دینا بھائی شون کا کہنے یاد نون کیش کنسیڈریشن بتائیں جی نون کیش کنسیڈریشن ہمارا سٹیپ ون کونسا تھا ایڈنٹیفائی سٹیپ two جس نے کل ہمیں رولا تھا دس اگزامپلز اس کو ہم نے آخر میں دس میں دور دینایا کل بالے کو ایڈنٹیفائنگ سپریٹ پر فارمینس آپلیگیشنز وہ جو دو دو کونٹیکسٹ اف کانٹریکٹ و دن ایڈ سون وہ چیزیں دیکھتے ہیں سٹیپ تھری ڈیٹرمن ٹرانزیکشن نہیں نہیں سبر سبر یار ایلوکیٹ دہ ٹرانزیکشن پرائس والا تو سٹیپ ہم نے کر لیا ہوئے نا ڈسکاؤنٹ ایلوکیٹ کرنا بہت سارے سوال کیے تھے اور میں نے ساتھ سا سوال میں پوچھ رہا تھا آئے ایک اور سوال آئے ایک اور سوال تو یہاں لکھ لکھ کے کئی سوال کیے تھے ریٹنگ والا ایک سوال تھا اور ایک ایک ہی پروڈکٹ کا ڈسکاؤنٹ تھا تو وہ والے سوال تھے تو ایلوکیٹ دہ ٹرانزیکشن پرائس ہو چکا ہے ایلوکیٹ دہ ٹرانزیکشن پرائس ہو چکا ہے ڈیٹرمن ٹرانزیکشن پرائس میں پانچ چیزیں ہیں ایک ہے ویریے بل کنسیڈریشن وہ آج ہم نے کر لی ایک ہے سگنیفیکنٹ فینینسنگ کمپوننٹ سگنیفیکنٹ فینینسنگ کمپوننٹ یہ بھی ویریے بل کنسیڈریشن میں ہے پیسے اور ایریر اور وہ سارا ایک ہے جو میں ابھی پڑھانے لگا ہوں نون کیش کنسیڈریشن ایک کیا ہے یہ نوٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے میں کتاب میں دکھا دوں گا یہ پانچوں چیزیں کہاں لیکھی ہوں ایک ہے نون کیش کنسیڈریشن تو نون کیش کنسیڈریشن کا ایکزامپل کرنے پہلے کیا چیز نوٹس کی اکوری اور کپی ادھر پڑی بھی ہے ان کو لاکھیں دیں question 15 پڑھ لیں یار کیا خود ہی پڑھیں ہاتھ دو گی revenue بتا دیں کتنا ہے سلوشن دیکھیں بگا revenue بتا دیں اچھا بائٹ سے پکڑھو پڑھے کپیوں آرین موسیقی بھائی اس کو آواز دے دو میں شروع کروں اسے کو فوٹو کا پیر پکڑا دے گا سفا اچھا جی an entity enters into a contract with a customer an entity کون ہوتا ہے seller customer کون ہوتا ہے buyer an entity enters into a contract with a customer to provide weekly service for one year اچھا weekly service سن لیں کیا ہے weekly service یہ ہے کہ بھائی جان ایک جمع دار ہے اس نے جا کے رائز والوں کو کہا ہے کہ ہر ہفتے صفائی میری طرف سے weekly contract پکڑ ہر ہفتے صفائی میری طرف سے to provide a weekly service for one year پورے سال پورے سال تک پورے سال تک ہر ہفتے یعنی پورا سال ہی پھر صفائی میری طرف سے اور وہ جو جمع دار ہے اس نے agree کیا کیا ہے بھائی جان مجھے پیسے نہیں چاہیے مجھے شے اور وہ جمع دار seller ہے وہ آئے فرس پندرہ لگائے گا وہ آئے فرس پندرہ لگائے گا he is an entity he is an entity and rise is customer rise is customer he is selling the things جمع دار entered into a contract with rise to provide a weekly service for one year the contract is signed on جکم جنوری دوہزار ایک دونوں پارٹیز بیٹھ دیں پرنسپل روم میں اسی چلا کے اور کانٹریکٹ سائن ہو گیا and work begins immediately اور پہلے گیٹ سے صفائی شروع کر دی انہوں نے جکم جنوری کو in exchange for the service اس service کے بدلے customer rise نے پرامس کیے کہ میں تمہیں اسی شیئر دیا کروں گا اپنے یعنی تم rise کے مالک بنتے جاؤ گے میں تمہیں اسی شیئر دیا کروں گا اسی شیئر دیا کروں گا ہر ہفتے ہر ہفتے the terms in the contract require that shares must be paid upon the successful completion of each week of service share کا paid لفظ عجیب سائے دے دیے جائیں گے shares دے دیے جائیں گے ہر ہفتے کے end پہ تو ہر ہفتے وہ ہماری company کا تھوڑا تھوڑا مالک بنتا رہے گا اور چار پانچ سال اگر صفائی کی تو چھوہے وہ major share order بن دے گا اچھا آن سات جنوری سات جنوری کتنا کتنا عرصہ اس نے صفائی کر دی ہوگی ایک ہفتہ customer issued shares customer rise rise issued shares having fair value of rupees بارہ پر share on dead date اچھا اس میں نا یار آپ نے seller کی books ہیں جمادار کی books اس کے پاس share آ رہے ہیں اور وہ revenue book کرے گا from rendering of service تو جمادار کیا کرے گا investment in shares debit اس کو مجھے initially میئر کرنے تھی مجھے پتا ہے بعد میں اس پہ IFRS 9 لگنا ہے پہلے debit تو اس سے کرنے دینا وہ entry کرے گا investment in shares debit and sale یا revenue from rendering of services credit اس میں میرا مشورہ آئے میں نے notes میں بھی احتیاط کیا یہ لکھوں sale آپ نے balancing نکالا کرنی ہے کیونکہ کئی دفعہ ہو سکتے ہیں ہم جمادار کو کہیں تھوڑے سے share لے لو تھوڑے سے پیسے لے لو تو ایسی صورت میں بچوں کو سمجھ نہیں آئے گا balancing کیا نکالنا ہے اس لئے register وے بھی note کرتے ہوئے sale آپ نے بعد میں نکالنی ہے sale balancing نکالنی ہے پیسے تو میرے خاصے جمادار سے تیہ نہیں ہوئے اس کو ہم نے پیسے دینے یا صرف share دینے کتنے share دیئے پہلے quantity ڈھونڈا کریں 80 کتنے روپے کا share 12 روپے کا 9 60 تو sale کس پہ book کریں یہ ہر ہفتے اس طرح ایک entry ہوتی جائے اور اب shares اگر اس کا hold کرنے کی نیت ہے تو اگر اس کی shares بیچنے کی نیت ہوئیں تو پھر ایف ٹی کس کو non cash consideration دی customer نے entity کو customer نے entity کو non cash consideration دی rise نے جمادار کو پیسے نہیں دیئے کام کے بلکہ بدلے میں کیا دیا shares دیا sale کے ساتھ میں نے balancing لکھا ہوئے کیونکہ transaction میں cash بھی involved ہو سکتا ہے example 16 an entity decide to take a contract entity کون سیلر decide to take a contract to perform consulting service مثال کے طور پہ شیخ رشید نے کہا rise کو یا چلو شیخ رشید نے rise کو کہا میں آپ کو مشورے دیا کروں گا entity a decides to perform the consulting service entity a agrees entity a چلو انزوام الاق کر لیتے ہیں شری بندہ انزوام الاق نے rise کو کہا میں آپ ہر افتے مشورے دیا کروں گا entity a decides to take a contract انزوام نے اگری کیا کہ میں آپ کو کنسلٹینسی سرویس دوں گا entity a انزوام agrees to ریس to ریسی ہزار شیئر آف کسٹمر پیل رائز کی بجائے پیل لکھا بہت انزوام نے پیل کو کام ہے آپ کو مشورہ دیا کروں گا تو پیل نے کہا ٹھیک ہے تم مجھے مشورے دیا کرو بوت سیپٹ دا کانٹریکٹ آن یکم جنوری چودہ کانٹریکٹ کب سیپٹ ہوا وین دا شیئر آر ویلیو ڈ فیفٹی لیکن بھائی جن کانٹریکٹ کے شروع پہ مشورے نہیں دیا ہوں گے انٹ آن یکم فیبری انٹی یہ کمپلیٹ س سرویس مہینے کے انٹ پہ مشورے سارے دے دیے وین دا شیئر ملنے کی انٹری کس دن کریں جس دن کانٹریکٹ سائن ہوا یا جس دن آپ مشورے دینے پورے ہوئے تو بتا دیں سیل کس پہ بک کریں گے کانٹریکٹ کے ڈیٹ پہ یا جس دن آپ سرویس دے رہی ہیں اس کی ڈیٹ پہ تو کانٹریکٹ کی ڈیٹ پہ تو آپ پتہ کوئی بھی چیز بک نہیں ہوتی کانٹریکٹ کے ڈیٹ کے اوپر تو چیزیں بھی ڈیلیور نہیں ہوئی ہوتی سرویس ہی نہیں دی ہوتی ہم نے تو سرویس کب دیں ہم نے مہینے بعد تو پھر ریونیو بھی کب بک کریں جب ریونیو بک کرنا تھا تب شیئر کتنے کا تھا 52 کا اب اس کی ہیڈنگ بتائیں کیا اس کانسپٹ کی نون کیش is given by is given by is given by اچھا چھوڑو نون کیش کے لفظ کو چھوڑو کیش is given by کسٹمر to سیلر یہ بات انٹرو کے بچے کو بھی بتاؤ ہوگی کیش is given by کسٹمر میں نے بریٹ خرید نے جانا ہے کیش is given by می تو گور میں تو کیش is given by می تو گور میں اسی طرح بولیں نون کیش کنسیڈریشن is given by کسٹمر to سیلر اور کس پہ بک کرنی ہے شیئر کی فیر ویلیو کے اوپر انگلیش سی پڑھنے کو MCQ ٹائپ آگیا تو پیرہ سکسٹی 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 آئین سکسٹی دا to determine the transaction price for contracts in which a customer promises consideration in a form other than رہن میں سوچیں to determine the price جمادار نے sale book کرنی ہے for a جمادار پلیز جمادار نوکر نہیں پھر تو اس کو سیلری مل کی ہوگی اس نے contract پکڑا ہے to determine the transaction price for contract in which rise promises consideration in a form of shares the جمادار shall measure the non-cash consideration at shares کو کس میں measure کرے گا fair value کے اوپ if customer contributes goods or services to facilitate an entity's fulfillment of contract the اچھا ایک بڑا important concept ہے وہ ذرا سنئے گا rise نے جمادار کو کہا بھائی جن آپ کام کرنے آئے ہیں تو یہ وائپر وغیرہ بلکہ اس طرح کر لیں ایک اچھی چیز کر لیتے ویکیوم کلینر تو یہ ویکیوم کلینر مشین یہ آپ ہمارے اس میں use کریں جمادار نے کہا یہ ویکیوم کلینر مشین میری تو نہیں ہے میرے پاس تو نہیں ہے rise نے کہا وہ ہم آپ کو فسیلیٹیٹ کرتے ہیں وہ ہم آپ کو دے دیتے ہیں ویکیوم کلینر مشین سٹینڈر نے کہا ایک سوال پوچھو یہ ویکیوم کلینر مشین اس کو ہمیشہ کے لیے دے دی ہے یا صرف رائیز نے help اوپر کا مال ہے پھر شیئرز بھی لے کے جا رہے اور مشین بھی لے کے جا رہے آپ بولیں وہ ریوینیو کیسے بک کرے گا انویسٹمنٹ ان شیئرز ڈیبیٹ مشین ڈیبیٹ اور سیل کر ریڈٹ ٹھیک ہے پہلے یہ مثال پڑھیں پھر میں اس کو اردو میں لکھواتا ہوں سپاہی کر رہے سپاہی 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 کسٹمر کونٹریبیوٹس کسٹمر کون رائز یہ بات اپورٹنٹ ہے پڑھیں if رائز کونٹریبیوٹس گوڈز اور فر ایسیمپل میٹیری اکیپپنٹ رائز کہتا ہے میری طرح چیزیں لے لیلو to فیسیلیٹیٹ دا جمہ دار to جمہ دار گٹر پتہ نہیں کونسا ٹاپک چل رہا ہے to فیسیلیٹ ان انٹیٹیز فلفل منٹ کونٹریکٹ جمہ دار کے پاس جب مشین آئے اور گھر لے ویکیوم کلینر جائے تو بچے پوچھیں کہ ابو یہ آپ کا بن گیا یا آپ نے رائز کو واپس کر دینا ہے جمہ دار شل ایسیمپلیوٹس یہ سیس کرے اگر کبزہ مل رہا ہے اگر کبزہ مل رہا ہے جمہ دار شل اکاونٹ فور گوڈز ایس نون کیش کنسیدریشن ریسییو فرم تو یہ بھی ایک طرح کی نون کیش کنسیدریشن ہے جو رائز سے مل رہی ہے لکھیں جی کونٹیننگ فرم کونٹین فرم کونٹین فرم کونٹین 15 سفرک پہ بھی جگہ آپ کونٹیننگ فرم کونٹین 15 اچھا اس کی ہیڈنگ دے دیں کونٹی پیرا 69 جو جب میں بات آنے لگا پیرا 69 پہلے پیرا سکرین ہیڈنگ لے اب لکھیں کونٹیننگ فرم کونٹین 15 رائز آلسو گیف رائز آلسو گیف ویکیوم کلینر رائز آلسو گیف ویکیوم کلینر آف روپیز 10 رائز آلسو گیف ویکیوم کلینر آف روپیز 10 2 entity 2 entity bracket میں جمادار bracket میں جمادار جیم نیم علیف دال علیف رے تو جمادار ایک لفظ سنیے گا خلالہ سوپ Foi آلسو کیا آیییییییییییییییییییییییییی رنگھو اس کے کام میں پوچھے گا پرنسیپل صاحب آجان یہ یہ ویکیم آپ مجھے دے رہے ہیں یہ مجھے تھوڑے عرصے کے لیے دے رہے ہیں پرنسیپل صاحب جا یار لے جئی یار جا لے جئی جب میں یہ پرنسیپل صاحب بولیں کہ جا لے جئی تو آئی افار اس مندرہ آگے بڑھے گا گلے لگا یار سیل بک کر کلیر آپ بتا دیں کیا انٹری ہوگی اس کی انٹری پاس کریں انویس پرننگ چھے اچھا جب تو پوری انٹری کر رہا ہے میں الگ سے انٹری اگلی بتا رہا ہوں تو اس کی الگ انٹری لکھیں اس کی انٹری اب وہ ایک اور ہوگی وہ دونوں مرج کر کے کرنی ہے تو کر لیں اس کی انٹری ہوگی اوپر والی تو اپنی جگہ ہوگی نا اس کی ایکسٹر انٹری لکھ لیں اگر اس کی ایکسٹر انٹری ہوگی وہ کیا ہوگی جی ویکیم کلینر ڈیبیٹ سیل کریڈٹ پیسے ملیں ویکیم کلینر ویکیم کلینر ویکیم کلینر ڈیبیٹ سیل کریڈٹ ڈان جی ایک بات میں لکھوانے رہا آپ سے پوچھنے لگاؤں اگر اس نے ایسیس کیا کہ یہ ویکیوم کلینر مجھے واپس کر کے جانا پڑے گا تو یہ انٹری نہیں کریں لکھنی ہے تو یہ بات لکھ لیں اگر اس کو لگے میں نے ویکیوم کلینر نہیں لے کے جانا تو یہ انٹری نہیں کریں گے اگر اس کو لگے یہ ویکیوم کلینر میرا نہیں بنے گا تو یہ انٹری نہ کریں اگر اس کو لگے وہ تو پھر اپنا ہاں وہ آپ کا اپنا اور اگر اس کو لگے ویکیم کلینر نہیں ملے گا تو تو یہ انٹری نہ کریں بولیں 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 اگلا اگلا کانسیپٹ آخری کانسیپٹ ہمارا اس کے بعد ہمارا بس سٹیپ پائیو رہ جائے گا جس کے لیے میں نے آگے تین دن رکھے میں ہے سٹیپ پائیو کیا ہے ریکارڈ ریوینیو جیسے جیسے گوڈ ڈیلیور ہوں ویسے ویسے ریوینیو بک کریں اس میں ہم نے کانسٹرکشن کانٹریکٹ بھی کرنے ہیں تو پانچوں سٹیپ ہمارا رہ جائے گا چار سٹیپ آج ہمارے مکمل ہو جائیں گے یہ اگزامپل پڑھو اور آپ خود دیکھو کیا ہے یہ اگزامپل پڑھ کے مجھے بتائیں یہ ہیڈنگ آپ کو سمجھ آ رہی ہے اگزامپل پڑھ کے اگر ہیڈنگ سمجھ آ گیا تو ہاتھ کھڑا کریں اچھا سیلر کی بکس میں نا مائنڈ میں ان فلوز اور آؤٹ فلوز سوچیں سیلر کی بکس میں سیلر اب چھوڑا سا آنکھیں کلوز کر کے سیلر کی بکس میں ان فلوز اور آؤٹ فلوز سوچیں بھائی جن باتا ہے اس ناٹ سیلر کی بکس میں 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 سمجھ آ رہا ہے یو کے اوپر شاک اپنا نام لکھ لیں یو منیفیکچر پشاوری چپل آپ کا چھوٹا سا منیفیکچرنگ یونٹ ہے پشاور میں جہاں پشاوری چپل زیادہ ہی بات ہے پشاور میں چکوالی چپل تو نہیں بننے چکوال کی ریوڑی یو منیفیکچر پشاوری چپل ان پشاور میربانی پائی جن اینڈ سولڈ اٹو باٹا فور تھرٹی تھوزن اب یو سمراد آپ ہیں آپ کیا ہیں سیلر یا انٹیٹی بور بور سا لگ رہے آج یہ کیا چکر گیا ہے پہلے پشاوری چپل اچھا پہلے ایفرس پندرہ پڑھا ہوئے دروازہ کھول دو یہ والا آتا تھا کونٹریکٹ موڈیفیکیشن پہلے شاہتا تھا ایسے لگے یو منیفیکچر پشاوری چپل ان پشاور ان پشاور پتہ نہیں ہوسکتا ہے آپ کو فیفٹی پسنٹ یادو ایٹی نائنٹی پسنٹ تک پہنچے گا پسنٹ آپ کو پتہ نہیں سکتے پنچاب برف surround پشاوری چپل ان پشاوریا تو پوٹھا اگر آپ اسمیسالان کو جلدی کر لیں گے توی دس منٹ میں روائز کھرے گے تو یو منیفیکشر پشاوری چپل ان پشانت سوڑتی نائنٹیٹو بہات Ofа آپ سیلر ہیں آپ کی جب میں کتنی آئیں گے انفلو تیسے دار یو آلسو پیٹ باتا ریو بیڈ Philip آپ باعتا کو چھے ہزار بھی دی تو تو آپ نے باٹا کو چھ ہزار دیئے اب سوچئے گا آپ جوتے لفافے میں گٹھڑی میں باندھ کے آپ لے کے گئے باٹا کے باہر باٹا کو کہا جوتے باٹا نے کہا کیا کرنا ہے آپ نے باٹا کو کہا یار یہ جوتے میں آپ کو بیچنے آیا ہوں تو باٹا نے کہا چلو یار ٹھیک ہے کیا ڈیل کریں چلو تیس ہزار ان جوتوں کی قیمت بنتی ہے باٹا نے وہ جو بندہ گٹھڑی میں جوتے ڈال کے آیا تھا اس کو تیس ہزار دیا اس بندے نے کہا یار یہ میں چاہتا ہوں جوتے میرے جو ہے وہ پورے پاکستان میں مشہور ہو جائیں تو آپ یہ جو بلکل جیسی کسٹمر انٹر ہوتا ہے جہاں سیکیورٹی گارڈ بٹھا ہوتا ہے جیسی کسٹمر انٹر ہوتا ہے وہاں پہ آپ کچھ شیلز بنوالو کچھ شیلز بنوالو وہاں پہ میرے والے جوتے رکھ دینا اب باٹا والے کہیں گے چالنا سپائی جن بس ٹھیک ہے بوت ہو گئی انہیں کہا یار سیلر پیسے دینے لگے سیلر پیسے دینے لگے سیلر پیسے دیتا نہیں ہوتا دنیا میں کیا کرنے لگے سیلر کنسیڈریشن پیبل تو کسٹمر بائے سیلر بائے سیلر آن لائن والے یہ پوری ہیڈنگ اپنے ریجسٹر پر لکھ لیں کنسیڈریشن پیبل تو کسٹمر بائے سیلر ٹھیک ہے جی پیسے دینے لگے عجیب سی ٹرانزیکشن ہونے لگی ہے سیلر کسٹمر کو بائر کو پیسے دینے لگے کیوں دینے لگے you also paid باٹا روپیز چھ ہزار for a shelf to be installed at باٹا شاپ for display of these shoes اب آپ بتائیں آپ نے کیا کھٹا یہی کہتے ہیں پنجاب والے آپ نے کیا اس ڈیل سے کمائیا کتنی ورک تھی اس ڈیل میں چوبیس ہزار what is your revenue آپ کا revenue کتنا ہے تو online والے ایسا کریں کہ solution اس کا note کریں اور اس کے ساتھ لکھیں inflow اور اس کے ساتھ لکھیں outflow اور اوپر heading دیں seller کی books کس کے اعتبار سے transaction سوچنی ہے seller کے اعتبار سے done یار اب آرہی ہے اگلی مثال یہ جیدہ مزیکی ہے یہ سٹینڈر کی اپنی اگزامپل ہے لیکن میں نے اس میں صرف figures ڈالی نہیں ہے an entity that manufacture shoes ایک entity ہے جو shoes بناتی ہے مثال کے طور پہ وہی بندہ پشاوری چپل بناتا ہے an entity that manufacture shoes enters into a one year contract to sell shoes to bata good example it is a large global chain of retail stores bata کے بڑے بڑے retail stores ہیں the bata bata کو retailer سمجھ لیں philal the bata commits to buy at least 16 لاکھ اب bata کا بڑا زبردست اسے پشاوری چپل پسندہ آگئے ہیں اب bata نے کہا 16 لاکھ روپے کے جوتے انشاءاللہ میں تو تر سے اس سال خریدوں گا 16 لاکھ کے جوتے اس سال خریدوں گا سیلر کتنے کی سیل سوچ کے بیٹھے 16 لاکھ کی the contract یا باتیں نہ گئے the contract also requires that 16 لاکھ تو سیلر کا inflow ہو گیا 16 لاکھ تو سیلر کا inflow ہو گیا 16 لاکھ is inflow of seller the contract also requires that entity entity کون ہے یار تو یہ در کیوں نہیں دیکھ رہا the contract also requires that seller to make a non-refundable payment of 3 لاکھ to customer یہ تو عجیب سی چیز ہوگی یہ دنیا میں ہوتی نہیں ہوتی لیکن ہو رہی ہے کون کس کو پیسے دے رہے seller buyer کو تو میں سیلر کے جوتے پہنوں تو یہ میرا outflow پیسوں کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں outflow چیزوں کی فارم میں بھی ہو سکتے ہیں ہم کوئی shelf اس کو بنوا کے بھی دے سکتے ہیں یہ آج یاد رکھے گا to customer at the inception of contract the rupees 3 لاکھ payment will compensate the customer 3 لاکھ کا مقصد بتائیں 3 لاکھ کا مقصد to compensate the customer for changes it need to make to its selving to accommodate the entities entity کون ہے جوتے بیچنے والا اس کو وہ جو ہے وہ چار ہے کہ میری چیزوں کی مشہوری ہو اس لیے میں آپ کو ایک shelf بنوا کے دے دیتا ہوں سال پورے میں سولہ لاکھ کے جوتے بیچنے ہیں لیکن فی الحال سیلر کا اپنا accounting year end آگیا ہے at year end 4 لاکھ are delivered سولہ لاکھ کے بیچنے تھے اس میں سے کتنے بیچ دیئے چار لاکھ کے اب بھونگی نہ مار لیے گا چار لاکھ میں سے پورا تین لاکھ منس کر دیں اب calculator پکڑیں اس کی game ہے اب چار لاکھ میں سے پورا تین لاکھ نہ منس کر دیجئے گا دونوں چیزوں کو سیم بیس پر کیجئے گا اب آپ کا ٹیسٹ ہے اچھا جی کتنے جوتے بیچنا سوچا ہے سولہ لاکھ کتنے کے ڈیلیور کر دیئے چار لاکھ چار لاکھ اگر ریوینیو چار لاکھ کا بک کروں تو ریوینیو کی ڈکریز بھی پروپورشنیٹلی بک کروں کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں ریوینیو سولہ لاکھ بک ہوا ہے یا سولہ میں سے چار سولہ میں سے چار تو ایک کام کریں گے پیپر میں چار لاکھ بٹا سولہ لاکھ کتنا ریوینیو بک ہوا جتنا ریوینیو بک ہوا اتنی ریوینیو کی ریڈکشن بک ہوگی what is the amount of ٹوٹل ریڈکشن تین لاکھ تو پچیس پرسنٹ آف تین لاکھ چاہ چیز جی بولیں 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 سیونٹی تو بتا دیں اب سیل کس پہ بک کریں 325000 اب دوبارہ دیکھو میرے نا آپ ایسا کرنا چار لفظ سننا میرے موہ سے ٹوٹل ریوینیو سولہ لاکھ ٹوٹل ریڈکشن ریوینیو ٹری لاکھ ٹوٹل نیٹ ریوینیو ٹیرہ ٹوٹل نیٹ ریوینیو ٹیرہ لاکھ لیکن اس کو چھوڑیں پر ہے ٹوٹل ریوینیو ٹوٹل ریڈکشن ریوینیو ٹین لاکھ ریوینیو بکت ٹوٹل آج تک ریوینیو بکت این کرانت یار آج تک what is the revenue of the current year ٹوٹل ریڈکشن ریوینیو for the year divided by total revenue means revenue is بکت پچیس پرسند if revenue is بکت پچیس پرسند then total reduction is 3 لاکھ total reduction multiplied by 25% ریڈکشن ہمارے سال کی آگئی so what is the revenue of over here 3,25,000 a cloth manufacturer enters into a contract with metro cash and carry cloth manufacturer کیا کرتا ہوگا گھر میں کسی بندے نے بی بی کو کاؤ گا میں اور تو مل کے بچوں کے کپڑے بناتے ہیں یہ گھر میں مل کے بچوں کے کپڑے بنا رہے ہیں اور metro cash and carry پہ جا کے رکھوا دیتے ہیں metro commits to buy at least 20 million of items over the next 12 months metro نے کہا جی بارہ مہینے میں میں کتنے کپڑے خریدوں کا تم سے who is seller metro نہیں Mia baby the terms of the contract required at cloth manufacturer Mia baby to make a payment یہ عجیب سے دنیا شروع ہوگی ہے کون کس کو پیسے دے رہے seller buyer کو پیسے دے رہے to compensate the metro for changes that it will need to make to its retail outlets to accommodate the products in shelves how much revenue should be recognized by clothes assuming all goods are delivered یہ تو ساں ٹائمز آئے گی آپ نے منا 20 مینے چکے done total revenue 20 revenue to be reversed net revenue جیسے پچھلے سوال میں ایک ورائیٹی تھی ایدھر بھی ایک ورائیٹی ہے یہ اب آپ نے مجھے جواب دینے continuing from question 17 آپ کے کندے پہ کیا لٹکے میں ہیں 30,000 کے 30,000 کے جوتے آپ seller ہیں اور آواز مار رہے ہیں جوتے لے لو جوتے لے لو جوتے لے لو بٹا ہولانے کا ادھر آ ادھر آ دکھا جوتے بٹا ہولانے کا کمال ہے یار کمال ہے یار یہ ایسا کر تو نہ بس ٹھیک ہے یہ سارے ہمیں دے دے گٹو ادھر آپ 30 دار لے لے سارے ہمیں دے دے done ہو گیا آپ نے بٹا کو کہا کہاں رکھو گے بٹا نے کہا وہ جو بیسمنٹ کے اندر شیلف لگی وہ وہاں جا کے تیرے جوتے لگا دیں گے نہیں یہ نہیں اس سیڑھیوں کی انٹرنس کے اوپر میرے جوتے رکھو کچھ میرے سے لے لو کچھ پیسے میرے سے لے لو لیکن ایسا نہ کرو میرے جوتے اس قابل نہیں ہیں کہ بیسمنٹ میں جائیں تو پلیز ایسا کرو ذرا سامنے سامنے رکھو آپ بتا دیں جی ہمیں کتنے پیسے دینے پڑے say ہزار done ہو گیا ایک بات سینڈرٹ میں اور لکھی ہوئے جو میں نے یہاں تھیوری میں نہیں لکھی کیونکہ آئی کیپ کی کتاب میں بھی تھیوری میں نہیں لکھی ہوئی تھی ایک بات ہو رہا ہے بالفرض ڈیل ایسے ہوتی کہ آپ اسے کہتے بھائی جن یہ تیس ہزار پیان مجھے دو جوتوں کا اور آپ نکلنے لگتے اور آپ کو خیال آتا کہ یار وہ میرے جو بیٹا ہے اس نے کل سکول جانا ہے پہلے دن تو اس کے جوتے پرانے ہیں تو آپ نے باتا سے کہا یار کوئی امپورٹڈ قسم کے کوئی جوتے پڑے ہیں پشاوری چپل تو سکول نہیں پہن کے جا سکتا باتا نے کہا ہاں یار یہ جوتے پڑے ہیں آپ نے کہا یار یہ جوتے کتنے کے لگاؤ گے باتا نے کہا چھے ہزار کے چھے ہزار کا جوتا ہے امپورٹڈ جوتا ہے چھے ہزار کا لگاؤں گا تو آپ نے باتا کو چھے ہزار پہ دیئے اور وہ جوتے لے کے آپ آگئے یہ وہ ہے کنسیڈریشن پیبل اس کے اگینس تو آپ کو ایک چیز مل رہی ہے اس کے اگینس تو آپ چیزیں خرید کے لارہے ہیں اب آپ چیزیں خرید کے لارہے ہیں یا اس کو اپنی چیزیں بیچنے کے بدلے کچھ دے رہے ہیں اپنی چیزیں بیچنے کے بدلے تو کچھ اور ہوتا ہے تو اب کچھ آپ لکھ سکتے ہیں ایسا question 17 کے ساتھ لکھیں containing from question 17 containing from question 17 ابھی چھے ہزار کا مقصد کیا تھا مقصد لکھا ہوتا shelf بنانا containing from question 17 if 6000 is paid by you not for shelves if 6000 is paid by you not for shelves rather you are buying you are buying socks of 6000 from bata socks پڑی میں تھے کہ وہ خرید لیں rather you are buying socks of پوری lot خرید دی نا اس کی وقت بوری ہوتی ہے جرابوں کی لندگ you are buying socks of 6000 from bata اب یہ اس deal اور وہ deal different ہے جہا الگ الگ deals ہیں یہ تا الگ الگ deals ہیں now you will still book the revenue now you will book the revenue at 30,000 وہ تو پرچیز آپ کی علاق ہے socks کی اس پہ تو آپ inventories کا standard لگائیں اس کو چھوڑیں now you will book revenue at 30,000 why net کیونہ ہی کرنا چاہیے کیونکہ independent deals ہیں لکھیں نیچے یہ دونوں تو independent deals ہیں اب آپ revenue net کر کے book کریں گے یا ٹوٹل تیس دار book کریں گے ٹوٹل تیس دار ایسی طرح تھیوری پڑھنا ہے کوئی انگریزی اچھا اور بھی کہاں کہاں یہ deals ہوتی ہیں کوئی ایسے مثالیں دینا شروع کریں جہاں جہاں یہ deals ہوتی ہوں اوہ یار ہر جگہ یہ deal ہو رہی ہے بھائی کہہ رہے ہیں پیپسی والے اپنا ریفریجیٹر رکھوا کے جا رہے ہیں کی اینڈ اینڈ والے جو ہے وہ پورا اپنا فریزر رکھوا کے چلے جاتے ہیں تو کی اینڈ والے جو ہے وہ میٹرو والوں کو دس لاکھ روپے کا سامان بیچتے ہیں اور اس کو بدلے میں دو لاکھ روپے کا وہ رکھوا کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ transactions بازار میں بہت ہو رہی ہیں لیکن میں نے تو آپ کو جو نیچے چیز لکھوای ہے وہ تو ڈیفرنٹ سی چیز ہے consideration payable to customer consideration payable to customer میں اس مثال کو سامنے رکھ کے سوچ لیں سمپل سی بات consideration payable to customer کون پیسے دے رہے جوتے والا کس کو پیسے دے رہے باٹا کو کتنے پیسے دے رہے چھے ہزار تاکہ وہ شیلف بنائیں consideration payable to customer include cash amount اور other items یا شیلف ہی دے دے اور other items that an entity pays entity کون جوتے والا pays or expects to pay to the customer an entity shall account for the consideration payable to customer as a reduction of اس کو minus کیا کرنا ہے as a reduction of transaction price and therefore of ایک ہی بات ہوگی revenue یا transaction price میں سے اس کو کم کر دیں کل والا جی revise کریں بس آج کلاس میں یہ کرنا ہے کل والا یعنی کئی دفع وہ کہتے ہیں ہم آپ کو تھوڑے دنوں میں دے دیں گے یہ کدھر ہے لیکچر نمبر سکس ادھر سکس دیش ون زیرو فائیو دیش ون زیرو فائیو ون ون کل کون تھا ون ون زیرو نائن تا کدھر ہے ون زیرو نائن سکتے ہیں بھائیو بھائیو آپ نے question number nine پوچھا تھا جاتے ہوئے question number nine یہ ایک چیز ہے جو ایک چیز ہے جو لوگوں کو محسوس ہوتی ہے یہ inputs ہیں کیونکہ یہ میرے بھی ذہن میں سوال تھا جب میں یہ سوال بنا رہا تھا یہ inputs ہیں جو ایک combined output بناتے ہیں لیکن میں آپ کو وہ سی ثابت کرنے لگاؤں کہ یہ inputs combined outputs نہیں بنا رہے کیا مطلب جب ہم نے washroom بنا کے دینا تھا washroom بنا کے دینا تھا ایک بندے کو bathroom بنا کے دینا تھا تو پھر ہم نے اس کے لیے commode بھی لانا تھا اس کے لیے مسلم شاور بھی لانا تھا اس کے لیے ہم نے ٹوٹی بھی لانی تھی اس کے لیے ہم نے دوسرا شاور بھی لانا تھا اس کے لیے ہم نے جو ہے وہ اس کے لیے ہم نے ٹوٹی بھی لانی تھی اس کے لیے ہم نے باقی چیزیں بھی لانی تھی نہانے والا بات سٹب بھی لانا تھا اس کے لیے ہم نے ساری چیزیں لانی تھی جس کے جب کیا بنا کے دینا تھا واشروم بنا کے دینا تھا تو اب مجھے بتائیں اگر شاہد افریدی نے کہا واشروم میری طرف سے یہ چیزیں جو چھوڑو واشروم میں آپ کو بنا دیتا ہوں آپ شاہد افریدی کیا کر رہے ہیں ڈیفرنٹ انپوٹس کو ملا کے کمبائنڈ آؤٹپٹ دے رہے ہیں کیا یہ ڈیفرنٹ انپوٹس ہیں جو کمبائنڈ آؤٹپٹ دے رہے ہیں تو یہ چیزیں ویدن اٹسلف تو ڈسٹنکٹ تھی ویدن اٹسلف تو ڈسٹنکٹ تھی کیونکہ اور سیلرز بھی ان کو بیچ رہے ہیں لیکن ویدن دا کانٹیکسٹ آف کانٹریکٹ ڈسٹنکٹ نہیں تھی کیونکہ ڈیفرنٹ انپوٹس مل کے ایک آؤٹپٹ بنا رہے تھے کیونکہ شاہد افریدی نے کہنا تھا بعد میں میں نے باتھروم بنا دیا تمہیں نے یہ نہیں کہنا تھا ٹوٹیاں دے دیں شاور دے دیا اس نے کیا کہنا تھا انٹو پر میں نے تو وہ ایک چیز سیل کر رہے ہیں اچھا آپ پیل کے پاس گئے آپ نے پیل کو کہا بھائی جن ایسی دے دیں ایسی پیل نے کہا اچھا چلو ٹھیک ہے ایسی یہ پڑھا ہے یہ دروازے پر رکھا ہوئے بھائی جن لے جائیں لے جائیں آپ نے کہا بھائی ٹرانسپورٹ بھی کروا دیں ٹرانسپورٹ بھی کروا دیں آپ نے کہا بھائی انسٹال بھی کروا دیں آپ نے کہا انسٹال بھی کروا دیں ایک منٹ اب پہلی تو بات ہے یہ تینوں باتیں یا اوون جو بھی مثال لے لیں آپ اسی کی مثال لے لیں میں نے کس کی مثال دی تھی اوون کی مثال دی تھی تو آپ نے پیل والوں کو کہا اوون ہے انہوں نے کہا اوون بھی لے جائیں مینٹیننس سروس تو چھوڑیں اوون بھی لے جائیں آپ نے کہا یار یہ ادھر پڑھا ہوئے میں گھڑی میں اپنی لے کے جاؤں مسئلہ ہے ٹائر پینچر ہو سکتا ہے آپ ایسا کریں یہ اوون جو ہے وہ ڈیلیور بھی کروا دیں مجھے اگلا کام یہ اوون مجھے اسٹال بھی کروا دیں اچھا یہ تین باتیں تیہ ہو گئیں اب بھائی جن دل میں یہ سوال آ سکتے ہیں یہ تینوں انپوٹس ہیں جو ایک کمبائنڈ اوٹ پٹ کو دے رہے ہیں اس کا جواب ہے نو ذرا وجہ سنیے گا غور سے کیوں کیا جب واش روم کے اندر ٹوٹیاں لگیں واش روم کے اندر شاور لگا واش روم کے اندر ٹائلیں لگیں واش روم کے اندر فلش لگا یہ ساری چیزیں جب واش روم میں لگیں تو کیا انہوں نے اپنی اصلی حالت پہ قائم رہے یا اصلی حالت سے بدل گئے اصلی حالت سے بدل گئے اب آپ ان میں سے اکثر چیزیں اکھاڑنے کی کوشش کریں گے نا تو وہ سکریب ٹائپ کوئی چیز بنیں گی اور ان کی وہ ورث نہیں ہے تو کیوں اس لیے کہ ڈیفرنٹ انپوٹس کو انٹیٹی نے ایسے برے طریقے سے انٹیگریٹ کر دیا ہے کہ اب وہ جدا نہیں ہو سکتی ڈیفرنٹ انپوٹس انٹیگریٹ ہو گئے ہیں کیسے برگر والی مثال میں برگر والی مثال میں بھی یہی تھا کیا تھا ٹماٹر ڈال دو اندر پیاس ڈال دو اندر آپ جو ہے وہ کیچپ ڈال دو اندر اب یہ جب سب کچھ ہی کٹا ہو کے برگر بن گیا تو جب یہ برگر بن گیا تو یہ ڈیفرنٹ انپوٹس ایسے برے طریقے سے انٹیٹی نے انٹیگریٹ کر دیا ہے کہ اب ان کو اگر آپ جدا کریں گے تو وہ ٹماٹر کہیں نہیں بکے گا وہ پیاس کہیں نہیں بکے گا وہ ایک سکریب ٹائپ چیز بنے گی لیکن بھائی جن ایسی انسٹال کرنے سے ایسی اور انسٹاللیشن ایسے انٹیگریٹ نہیں ہو جاتی کہ ایسی کی جو ہے وہ ورث بالکل ہی فارغ ہو جائے اس لئے دنیا میں سٹینڈر بنانے والے اس نتیجے پہ پہنچے کہ انسٹاللیشن is not انٹیگریشن انسٹاللیشن is not an input to produce a combine because آپ ایسی لگائیں اسی طرح اتار کے دوسرے کمرے میں لے جائیں اللہ کا شکر ہے کوئی فرک نہیں پڑے گا ایسی لگوا دیں اسی طرح اتار کے دوسرے کمرے میں لے جائیں ایسی اپنی حالت بدل لے گا ایسی اپنی حالت بدل لے گا اتارنا آسان ہے لیکن وہ جو ٹائلیں لگ گئیں شاور لگ گئے کموٹ لگ گئے وہ سب کچھ ہو گیا تو اس لئے یہ تھوڑا سے باریک سا پوائنٹ تھا انسٹاللیشن کا لیکن آپ اس بحث میں نہ جائیں آپ کو میں نے سادہ سی مثالیں دی ہیں یہی سٹینڈر کی مثالیں اسی میں سے پیپر میں مثالیں آنی ہیں تو انسٹاللیشن آج کے بعد کیا سمجھئے گا سیپریٹ پرفارمنس آپلیگیشن لیکن اگر پیپر میں سوال آ جائے کہ ایک سوفٹ ویئر ہے آپ ذرا سمجھئے گا ایک سوفٹ ویئر ہے سوفٹ ویئر سوچ کے نہ ایک سی ڈی ذہن میں لائیں اور اس سی ڈی کو جب آپ کمپیوٹر میں ڈالیں تو ایک باکس ایک فائل سی نظر آتی ہے آپ کو جس کو آپ کہتے ہیں پریس کرو تو سیٹ اپ چل پڑے گا وہ سوفٹ ویئر ہے اسے سوفٹ ویئر کا لائسنس کہتے ہیں اگر آپ ایک سمپل سو سوفٹ ویئر خریدیں مائکرو سوفٹ کا تو مائکرو سوفٹ والوں کو آپ کہیں یار مجھے سوفٹ ویئر دو بس اگر کہیں گے جیلو سوفٹ ویئر آپ کہیں گے یار مجھے انسٹالل بھی کر دو اب یہ انسٹالل کرنا ایک سیپریٹ پرفارمنس اوبلیگیشن ہے یہ انسٹالل کرنا ایک لیکن لیکن کیوں کیوں یہ سیپریٹ کیوں ہے اس لیے کہ آپ نے اگر انسٹالل کریں اور دوسرے کمپیوٹر پہ لے جائیں تو اس سے سوفٹر نے اپنی حالت نہیں بدلی تھی اس لیے سوفٹ ویئر اور اس کی انسٹاللیشن اگزامپل ایٹ تھی نا ہماری سوفٹ ویئر اور اس کی انسٹاللیشن یہ دونوں سیپریٹ پرفارمنس اوبلیگیشن تھی لیکن اگر آپ مائکرو سوفٹ والوں سے سوفٹ ویئر خرید دیں اور سوفٹ ویئر خرید کے ایسے طریقے سے کرو کہ یہ سوفٹ ویئر میرے اندر ون نوٹ بھی ہے پی ڈی ایف بھی ہے باقی چیزیں بھی ہیں یہ سوفٹ ویئر ان سے اپنا ڈیٹا اٹھائے ایکسل سے اپنا ڈیٹا اٹھائے اور انٹیگریشن کر دو میری ساری چیزوں کی تاکہ میری ساری فائلیں آپس میں لنک ہوتی چلی جائیں یہ وہ جو کوٹ کے اوپر آپ نے کسٹمائزیشن کروانی تھی یہ وہ اس ٹائپ کی چیز ہے اب وہ جو آپ کیا مین آوٹ پوٹ ہے جسے میں نے نام رکھا تھا سوفٹ ویئر وہ مین آوٹ پوٹ کو انپوٹ موڈیفائی کر رہے اور وہ جو ہم نے پوائنٹ پڑا تھا اس پہ یہ وہ والا پوائنٹ لگے گا ایف گوڈز آر ان انپوٹ ٹو موڈیفائی ہیں اب اس نے اس کو بدل دیا اب یاد رکھے گا سوفٹ ویئر آپ پانے انسٹال کریں گے تو وہ اپنی اصلی حالت میں نہیں ہوگا اب وہ ایسے برے طریقے سے چیزوں کے ساتھ انٹیگریٹ ہو چکے ہیں انٹیٹی نے آپ کو ایسے انٹیگریٹ کر دیئے کیا وہ دکھنے میں ایک ہی چیز لگ رہی ہے اب انٹیٹی یہ نہیں کہے گی میں نے آپ کو سوفٹ ویئر بیچا اور انسٹال کر کے دیا انٹیٹی کہے گی میں نے آپ کو کسٹمائزد سوفٹ ویئر بیچا ہے میں نے آپ کو کیا بیچا ہے کسٹمائزد یہ تھی بھائی جان ہماری اگزامپل نمبر نائن the contract specifies that as a part of installation the software will be اچھا خاصا altered ایسی صورت میں میں نے کہا تھا software لکا لائسنس اور software کی انسٹالیشن ان دونوں کو کیا کر دو عام حالات میں بتا دیں انسٹالیشن کیا ہے separate performance لیکن اگر انسٹالیشن میں alteration ہو جائے آپ کے main software کی اور software کی programming ہل کے رہ جائے تو پھر وہ وہ والا software نہیں رہا پھر وہ باطرہ میں لگی تائلنج جیسا بن گیا تو پھر اگر اس طرح کی سینریو بنے گا تو یہ پھر کتنی performance obligation ہوں گی single performance obligation done اب بھی ہمارا پاس question 2 رہ گئے اسے کال انشاءاللہ discuss کریں گے آج کوئی homework نہیں ہے